چیئرمن مسررت اجاز صاحب ہیں جو فیڈریشن اور ریلٹرز پاکستان کے چیئرمن ہیں اور ریکہ کے ریکہ ڈی اچے کے جنرل سیکٹری ایسن ملک صاحب اور فیڈریشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تشریف رکھتے ہیں عباد سے ہمارے فارمر عباد کے چیئرمن بھی ہیں اور ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں عارف جیوہ صاحب وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طائر عباجی صاحب ہمارے سرپرستے حالہ اسلامباد سٹریجنٹ اسوسیئیشن کے عابد خان صاحب ہمارے چیئرمن ہیں زائد رفیق صاحب جنرل سیکٹری اسلامباد سٹریجنٹ اسوسیئیشن اس کے علاوہ ہمارے تمام احباب جو اسلامباد میں اور اسلامباد کے گرد و نواب میں ریل سٹیٹ سے وابستہ تمام لوگ آج اس ناروہ ایویویشن ٹیبل کی وجہ سے جو تمام لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ ان میں سے کچھ تعداد جو ہے وہ آج ہمارے پاس یہاں پہ تشریف رکھتی ہے سارے دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ جو میٹر ہے یہ بہت ہی سنسٹیف میٹر ہے ویلیویشن ٹیبل دوزار انیس کے اندر ہم نے ایف بی آر میں بیٹھ کے پورے ملک کی ویلیویشن کروائی اور فیر مارکٹ ویلیو کے قریب لانے کے لیے اس سے پچھلے دفعہ دوزار سولہ سے دس بیس بیس پرسنٹ ویلیو انکریز ہوتی رہی دوزار انیس میں آخری دفعہ جب ویلیو انکریز ہوئی تو اس کے بعد پچھلے دو سال اور وہ بھی ہم نے بیٹھ کے ایف بی آر کے ساتھ ایف بی آر کی مشاورت سے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے تو ہم نے وہ ویلیویشن پورے پاکستان کی کروائی کوئی ہیو انکرائی نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں اب تک مارکٹ چلتی آ رہی تھی ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے بورڈ کا ایک ڈسین کیا جس ڈسین کے نتیجے میں تمام بائیس آر ٹی اوز کو خط لکھے گئے ان بائیس کے بائیس آر ٹی اوز میں کمیٹیز فارمولیٹ کی گئیں اس بورڈ کے فیصلے کے نتیجے میں جس کے اندر کہ کوئی بھی انوملی رموو کرنے کے لیے یا ویلیویشن کا ٹیبل اگر ریوائز کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کمیٹی کانسیچوٹ کی جائے جو مل کے اس کو تیہ کرے گی اس کے بعد جو ویلیویشن ٹیبل کے لیے کمیٹی بنی اس میں ان لینڈ ریوینیو کے تین افسران چیف کمیشنر صاحب اور ایک آباد کا نمائندہ اور ایک جو متعلقہ اسوسییشن اگر اسلامباد میں ہے تو اسلامباد سٹیٹ جنٹ اسوسییشن کا کوئی عہدیدار یا ان کا نومینیٹڈ نمائندہ ہوگا جو کہ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے گا اور تمام علاقے کی اسوسییشنز نے مل کے وہ ٹیبل فائنلائز کرنا تھا لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے اس کمیٹی کو بائی پاس کیا گیا نہ صرف بائی پاس کیا گیا بلکہ رات کے اندھیرے میں ایک فرس دسمبر کو ایک ایسا روجاری کیا جو پورے ملک میں کروس دا بورڈ قتل عام کیا گیا ریال سٹیٹ سیکٹر کا ریال سٹیٹ سیکٹر کے اندر سو پرسنٹ سے لے کے سات سو پرسنٹ تک اضافہ کیا گیا ہے مارکیٹ ویلیو کے اندر ویلیویشن ٹیبل کے اندر میں آپ کو ایکزامپل دینا چاہوں گا کہ متوسط طبقے کے لیے فرض کرے ڈی ایچ اے ویلی ہے جہاں پلوٹ کا سابقہ ریٹ تھا ایک لاکھ روپے گز کے حساب سے ایک لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے اس کو بڑھا کے کیا گیا پانچ لاکھ روپے مرلہ پانچ لاکھ اور چھاسی ہزار روپے مرلہ کے اوپر اس کو اس ٹیبل کے اندر ری ویلیو کیا گیا ہے اسی طرح ایف سیون کے اندر ایک آنوے ہزار پانچ سو روپے کا ریٹ تھا جس کو بڑھا کر ساڑھے تین لاکھ روپے کیا گیا یعنی دو ہزار گز کے پلوٹ کی جو پہلے کی ویلیو تھے وہ بیس سے پچیس کروڑ روپے تھی مارکیٹ کے اندر تیس کروڑ روپے کا پلوٹ اویلیبل ہے ساڑھے تین لاکھ روپے سے اگر آپ اس کو ملٹیپلائے کریں جو اب ویلیو ہے تو یہ ستر کروڑ روپے کی ویلیویشن بنتی ہے جس کے اوپر ٹیکس پے کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے ریجسٹری کے لیے چارجز پے کرنے ہیں مجھے یہ بتائیے آئی فورٹین لے لے آئی ففٹین لے لے آئی سکسٹین لے لے پلوٹ کی پرائس ہے تیس پینتیس کروڑ پے چالیس کروڑ چھوٹے پلوٹ کی لاکھ تین سے تیس سے پینتیس لاکھ روپے چھوٹے پلوٹ کی جس میں متوسط طبقے کے لوگ جنہوں نے گھر بنانا ہے اور انہوں نے ٹیکس پے کرنا ہے ایک کروڑ روپے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے حساب سے تو مجھے یہ بتائیے پرائم نیسٹر صاحب تو چاہتے تھے کہ پچاس لاکھ گھر بنیں اور جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کو ان کے گھر ان کو اپنی چھت ملے تو یہ جو ایف بی آر نے یہ ٹیبل دیا ہے اس ٹیبل کے نتیجے میں تو ان کی جو چھت کا خواب ہے وہ قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا میں اسی طرح ڈی ایچے پشاور اسی طرح ڈی ایچے اسلامباد اسی طرح ڈی ایچے لاہور بہریہ اس کے سراؤنڈنگ کے تمام ہاؤزنگ کا کام کرنے والے تمام پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز جس جگہ پہ اگر آپ دے جائیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف اور ریل سٹیٹ سیکٹر کے خلاف اور پرائیم نیسٹر کے کنسٹرکشن پیکج کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے جس سازش کے اطاعت آگے سے مشکلات میں پہلے سے مشکلات میں گری گورنمنٹ جس نے اس سیکٹر کو چلایا جس نے اس سیکٹر کے لیے کنسٹرکشن کا پیکج دیا جو ریرا کا قانون لے کے آئی اس کو ناکام کرنے کے لیے آفیسز کے اندر بیٹھ کے یہ ویلیویشن ٹیبر ٹیبل اپنے صرف ویڈیو لنک کے ذریعے کمرے میں بیٹھ کے تیار کیا گیا اور رات کے اندھیرے میں پہلی تاریخ کو اس کو اپلوڈ کیا گیا آپ ایک شخص نے پندرہ نومبر کو ایک گھر خریدا تھا وہ جب اس کو ڈیٹ ملی ٹرانسفر کی وہ سی ڈی اے کے اندر ٹرانسفر کروانے کے لیے گیا تو اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس نئی ویلیو کے حساب سے ٹیکسز پے کرنے اور ٹرانسفرز کروانی ہے سی ڈی اے میں روزانہ پشپن سے ساتھ ٹرانسفرز ہوتی ہیں آپ پچھلے دو تین دنوں کا ریکارڈ چیک کر لیں وہاں پانچ سے سات سے زیادہ ٹرانسفر نہیں ہوئی وہ بھی کسی کی مجبوری کسی کی بچی کی شادی کسی کی کوئی مجبوری تھی اس نے کرا لی ورنہ ٹرانسفر نہیں ہوئی اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں کوئی ٹرانسفر نہیں ہو رہی یہ کس خواہش کے مطابق بڑھایا گیا ہے اگر اس کا مقصد ریولیو کنیکشن تھا تو ریوینیو تو آپ کا فریز ہو گیا آپ کو ریوینیو ان دنوں کے اندر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کتنا ریوینیو ملا اور سٹیک ہولڈر کی مشاورت کے بغیر بننے والی پولیسی ہمیشہ سے ناکام رہی ہمیشہ اس کے اوپر ایجیٹیشن ہوتی ہے ہمیشہ سے وہ ناکام ہوتی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس پورے ہم صرف ریال سٹیٹ کی بات نہیں کرتے ہم پورے ریال سٹیٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں الائیڈ انڈسٹریز ہیں ساٹھ سے ستر سیمٹ کا ریٹ آلڈی چودہ ہزار پہ ٹن پہ چلا گیا ہمارا سیمٹ کا جو سٹیل ہے وہ دو لاکھر پہ ٹن پہ چلا گیا دو لاکھر پہ ٹن پہ پہلے بلڈر سانس نہیں لے سکتا ڈیویلپر سانس نہیں لے سکتا اور اوپر سے یہ ویلیوشن کا جو ٹیبل ہے جہاں آج فلیٹ بک رہا ہے سات ہزار روپے سکیر فٹ کے حساب سے وہاں ویلیوشن ٹیبل پہ انہوں نے ریٹ ڈالا ہے بیس ہزار روپے پچیس ہزار روپے تیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے پنتالیس ہزار روپے پر سکیر فٹ تو مجھے بتائیے کہ کوئی پروپورشن ہے کوئی ریلیونس ہے میں آپ کے توسط سے میڈیا کے توسط سے میرے باقی دوست بھی بات کریں گے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے یہ متنبع کرتے ہیں ان ایف بی آر والوں کو کہ اگر آپ نے اگر آپ نے اس ویلیوشن ٹیبل کو واپس ایساروں کو واپس نہ لیا اگر اس ایساروں کو آپ نے واپس نہ لیا تو ہم اگلے فرائیڈے پورے ملک میں پئیہ جہاں مرتال کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے کہ فیض آباد کے اندر صرف بیٹھ جائیں گے سیڈ 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 پیس سر پلیس یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہوگا سر پلیس پریس کانفرنس ہے اس میں نعرے نہیں مارنے جی نعرے نہیں لگا پلیس جی رائے صاحب ٹھیک ہے رائے صاحب ٹھیک ہے آچھا سر یہ نہیں ہوگا کہ ہم فیض آباد میں صرف بیٹھیں گے اور فیض آباد سے اٹھ کے گھر چلے جائیں گے ہم ایکسپریس وے پہ بھی بیٹھیں گے ہمارے تمام اس سیکٹر جو متاثرہ ہوئے ہیں دائیں اور بائیں چاہے وہ سوان گارڈن ہے چاہے وہ گلبرگ ہے چاہے وہ غوری ٹاؤن ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے جو اس کے بعد سوان گارڈن ڈی ایچ اے یہ سارے کے سارے یہ 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 سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ ایکسپریس وے پہ بیٹھیں گے اور پور امن احتجاج کریں گے بی سیونٹین ایف سیونٹین فیصل ٹاؤن اس کے علاوہ جی جمہو کشمی راوزنگ سوسائٹی یہ سارے لوگ ہم بیٹھیں گے جی ٹی روڈ کے اوپر اور جی ٹی روڈ کے اوپر بھی ہم کسی کو گزرنے نہیں ہم وہاں بیٹھ کے پور امن احتجاج کریں گے اور جمہو کشمی رائیوے کے اوپر جی نائن میں کام کرنے والے سیکٹر کے لوگ جی ٹین میں کام کرنے والے لوگ اس کے الائیڈ انڈسٹریز کے لوگ ہم سارے لوگ کشمی رائیوے پہ بیٹھیں گے اور ہم آپ کو یہ کام یہ شب خون کسی صورت مارنے نہیں دیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یک طرفہ ٹریفک چلا کے اور اور صرف چونکہ آپ کسی گرم کسی ٹھنڈے یا گرم کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی لوگوں تک ایکسیس نہیں ہے ہماری ہم ان ماسز کو رپریزنٹ کرتے ہیں ہم بیلڈر کے بھی نمائندے ہم ڈیویلپر کے بھی نمائندے جو یہاں سارے بیٹھے ہیں ہم بیلڈرز کے ڈیویلپرز کے سیلر پرچیزر کی آواز بھی ہم ہیں سیلر پرچیزر کا کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ جس فورم کے اوپر وہ اپنی بات کر سکیں وہ سارا فورم ہم خریدار ہیں ہم فروخت کنندہ ہیں ہم ان کے جو رائٹس ہیں ان کو بھی ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں سیلر کے بھی باہر کے بھی یہاں رات کی تاریخی میں دیئے گے ایساروں سے کسی صورت بھی پورے پاکستان اکراس دو بور چونکہ میں فیڈریشن ریلٹرز پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں پاکستان کے جن چالیس شہروں کے اندر جتنا بھی ویلیویشن ٹیبل آیا ہے اس میں سے انتالیس شہر جو ہیں وہ شدید طریقے سے اس کو مسترد کرتے ہیں تمام لوگ اس کو مسترد کرتے ہیں میں اب چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی تشریف رہے ہیں پہلے اجازہ بات کریں گے اس کے بعد جناب چیمبر کی پریزیڈنٹ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم دوستو اس اقت فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان کے لوگ آپ کے سامنے بیٹھیں فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان پورے پاکستان کی نمائندہ تنظیم ہے جو پاکستان کی ایک لاکھ ریل سٹیٹ ایجنٹ اس کے ممبر ہیں دھائی لاکھ دفاتر ہیں ریل سٹیٹ ایجنٹ کے اور دس لاکھ لوگ ریل سٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں اگر ایک ریل سٹیٹ ایجنٹ پانچ لوگوں کا پالنے کا سبب بن رہا ہے تو پچاس لاکھ لوگوں کا رزق برائے راست صرف ریل سٹیٹ سے وابستہ ہے بیالیس انڈسٹریز پچیس پیشے ایک کروڑ لوگ برائے راست ریل سٹیٹ کے چلنے سے ان کے کاروبار چلتے ہیں یہ ایک بنیاد ہے پاکستان کی معیشت کی لیکن ازارش یہ ہے کہ ایف ای ٹی ایف کا معاملہ آیا ڈی این ایف بی پی کا ہمارا ملک گریل سٹ میں تھا فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان کو حکومت نے ریکویسٹ کی کہ برائے کرم آپ ریجسٹرڈ اور فارم بھرنے کا عمل کریں ہم نے ملک کو گریل سٹ سے نکالنے کے لیے